اسلام علیکم تیٹوریل پر ایک اگلی وڈی ایک ساتھ میں ہوں محمد اپیر تو لاسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ انڈیمن کی کنفیگریشن جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس کے کچھ جو ہے وہ سرور کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس بھی کی تھی اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو تو آج جو ہے وہ ہم اسی سیٹنگ کو جو ہے وہ لے کر آگے بنیں گے تو اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز کو فولو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے وی ایم ایڈ کے اندر جو ہے وہ ایک وینڈو ٹین بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک ایم ڈیمن کا ٹرائل وڈیان جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں جو ہے اس کے کنفیگریشن سیشن جو آپ اپن کر لیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ان یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے کیوس وغیرہ یہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں کور کر لیا ہے آگے ہم نے آج کی ویڈیا سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی ہم ویڈیو ترف چلتے ہیں ڈویئن شیڈنگ ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا ڈویئن شیڈنگ یہ نورملی جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم نورملی یوز نہیں کرتے پہلے کلیر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اگر ہم یوز کرنا بھی چاہیے تو اس کا کیا کونسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اب دیکھیں کہ اگر ہمینے اس کو تحت کرنا ہوتا ہم اس پہ چیک کریں گے سیجا اگر ہن یوزر کسی دوسرے یوزر کو میل کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یوزر جو ہے وہ exist نہیں کرتا تو ان کیس اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یوزر میل جو ہے وہ یوزر کو بیک آ جاتی ہے جسے یوزر کو پتا چل جاتا ہے کہ یار میری میل جو ہے وہ send نہیں ہوئی اور میں نے جو ہے وہ میل اپنی قلت لکھ ہے ٹھیک ہے اچھا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے اگر کوئی بندہ اگر میں کسی کو میل کرتا ہوں اور وہ میل جو ہے وہ اگلے بندے کو نہیں جا رہی یا میں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایمیل غلط ٹائپ کیا تو مجھے پتا تو چل جانا چاہیے مجھے ایمیل واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ پروفیشنل وی بھی یہ ہے اور طریقہ بھی یہ ہے کہ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن بلفرد آپ دیکھیں کہ اگر ایک یوزر ہے جس کا نام جو ہے وہ ایدل ہے ٹھیک ہے اور ایدل کے اسپلنگ ای ڈی ایل ہوتی ہیں لیکن ہم نے جو ہے وہ اے ڈی ایل رکھے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا کہ اے ڈی ایل کے اگنسٹ جتنی بھی ایمیل آئی ہیں وہ یوزر کو واپس نہیں جائی ہم چاہتے ہیں کہ یار جو اس طرح ایمیل آ جائیں لیکن وہ یوزر ہمارے اگزیسٹ نہیں کر رہا اس کے سپیلنگ میں مسٹیک ہے تو وہ ایمیل جو ہے وہ واپس نہ جائیں بلکہ ایک سپیسفیک سرور ہے ہمارا یا ہمارا ایک دوسرا میل سرور یا ہمارے نیٹورک میں ایک ہم نے سپیسفیک سرور رکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی ایمیل سے ہیں وہ یوزر کو واپس جانے کی بھی ہے ہمارے ایک سپیسفیک سرور پر جائے ہو سینڈ ہو جائیں ہم سرور کا ہم یہاں پہ آئی پی لکھ دیں گے ٹھیک ہے 1.10 جو بھی ہمارے سرور کا آئی پی ہوگا وہ ہم یہاں پہ لکھ کے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ ایٹ کروا دیں گے اب کیا ہوگا اب جتنی بھی ایمیلز آئیں گی اچھا یہ میلز جیسا ہم نے ہم نے انون میلز میں پڑھا تھا کہ جو انون میلز ہے وہ جو ہے وہ یوزر کو ایک ایڈر کے ساتھ جو ہے وہ واپس ہو جائیں لیکن اس میں ہم لگا رہے ہیں کہ وہ میلز جو ہے وہ یوزر کو واپس نہ جائے بلکہ ہمارے سرور پر جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے ٹھیک ہے اگر ہم یوز کرنا چاہیں تو اس کو یوز کر بھی سکتے ہیں لیکن نورملی جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا یہ پہ جو ہے وہ انچیکی رہتا ہے اچھا آگے یہاں پبلک شیئر فولڈر پبلک شیئر فولڈر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آرکائیونگ کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے اس کے ساتھ لنک ہے یہاں پہ اس کو ہم قتم کر دیتے ہیں نورملی یہ چیک بھی جو ہے وہ لگے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ارکائیونگ کیا ہوتا ہے آرکائیونگہ کنسپٹ ایسا ہے کہ جو ہمارے owner ہے ان کی requirements ہمہutz ہاں ایک ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نیٹرپینک میں جتنی بھی ایمیلز آرہی ہیں اور جتنہ بھی ایمیلز ہمارے نیٹرپین سے باہر ٹھیک ہے ہمارےенты باعت جا رہی ہیں ہمر اینکی اس میں کیا کرتا ہے اس کیسے ہم آرکائیو آپ کے جو آرکائیو کے ساتھ انچبت آپ قسم رسول میں means کہ جتنی بھی emails ہمارے network میں آ رہی ہیں جتنی بھی emails ہمارے network میں in ہو رہی ہیں ان سب کی copy جو ہے وہ ہمیں receive ہو ٹھیک ہے ہمارے honor code یا جس کو بھی ہم configure کریں اس کے جو ہے وہ ملنی چاہیے second option ہے archive outbound mails مطلب کہ جتنی بھی emails ہمارے network سے باہر جا رہی ہیں جتنی بھی user جو ہے وہ کسی external user کو mail send کریں گے ان سب کی copy جو ہے وہ ہمیں receive ہونی چاہیے اب copy جو چاہیے اب رسید تو ہونی چاہیے لیکن کہاں پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ نیچے option ہے send copy of inbound outbound mail to these address مطلب کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ایک address لکھیں گے کہ جتنی بھی emails ہے send in اور out والی ان کی copy جو ہے وہ اس email پر جو ہے وہ send ہونی چاہیے archive at training.com یہ ہماری domain ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے یہاں جو ہے ڈیفائن کرتی ہے کہ جتنی بھی emails جو ان ہو رہی ہیں اور جتنی بھی emails جو out ہو رہی ہیں ان سب کی copy جو ہے وہ ہمارے اس جو ہے وہ mailbox پر رسیب ہونی چاہیے اب ہم کیا کریں گے یہ والا mailbox جو ہے یہ ہم اپنے owner کو یا جس کے جو بھی ہوں گے ان کے جو ہے وہ ہمیں ان کے outlook میں configure کر دیں گے تو اس طرح جتنی بھی emails جو send order receive ہونے والی ہیں وہ جتنی بھی جو ہے وہ ان کو جو receive ہوگی اچھا اچھا اس case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہم نے یہ check تو لگا دیا ہے کہ in اور out والی email جو ہے وہ اس کی copy میں صرف ہونی چاہیے لیکن ہم یہ والا check لگانا بھول چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ایک error generate ہوگا means کہ جتنی بھی emails رہنا send receive ہو رہی ہوں ساری ساری جو ہے وہ bounce ہو جائیں گی وہ جو ہے وہ error دیں گی ساری ساری totally emails جو ہے وہ ہمارے network میں bounce ہونا start ہو جائیں گی کیونکہ ہماری جتنی بھی emails ہیں ان پر جو ہے وہ archive لگا ہوا ہے اور archive کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ define نہیں کیا ہے کہ وہ copies جو ہے وہ کہا جائے تو اس وجہ سے جتنی بھی emails جو ہے وہ نہ send ہوگی نہ receive ہوگی وہ جتنی بھی emails ہے وہ ساری کی ساری bounce ہونا start ہو جائیں گی اس لیے اس کو جو ہے وہ configure کرتے وقت ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے اگر ہم یہ configure کرنا بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہمیں check لازمی لگانا پڑتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بلکل صحیح اور correct spelling کے ساتھ جو ہے وہ اپنا mail box لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کر دیتے ہیں اس کو save اچھا archive تو ہم نے کیا archive کے بعد public اور shade follow یہ بھی بلکل جو ہے وہ archive کی طرح ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم جو ہے وہ اپنا archive enable کرتے ہیں means کہ جب ہم اپنا archive کا یہ check جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں archive جو ہے وہ enable کرنی ہے ہمیں archive جو ہے وہ چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک public folder جو ہے وہ mdaman کے اندر backend پر automatic جو ہے وہ generate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ public folder بن جاتا ہے اور اس folder کے اندر جتنی بھی emails ہیں send or receive or e-note جتنی بھی emails وہ ساری کی ساری وہاں پر جو ہے وہ monitor ہو رہی ہوتی ہیں منیٹر ہوتی ہیں ایک folder کے اندر تو اگر ہم یہاں پر چیک لگا دیتے ہیں enable public folder پر ٹھیک ہے اور یہ public folder کا نام ہم رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر bilfers ہماری کمپنی میں 20 user ہیں ٹھیک ہے اور 20 user کے امزاری بیتہ کچھ ایسے user بھی ہوں گے جن کی پرسنل emails ہوں گی private emails ہوں گی یا ان کی کوئی secret company ہوں گی ان کے پاس email تو اگر ہم یہ چیک لگا دیتے ہیں enable public folder تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی user send or receive کرتا ہے نا اگر ایک user bilfers session لگا رہا ہے رہی نور کا یا آئی میں اپ کا کچھ بھی لگا رہا ہے یہ سایر رسیب کر رہا ہے تو باقی جو 19 user ہیں نا ان سب کو جو ہے وہ وہ public folder جو ہے وہ شو ہوگا ان سب کو جتنے بھی a to z ہمارے پاس جتنے بھی user ہیں ان سب کو جو ہے وہ public folder show رہا ہوگا اور وہ ایک دوسرے کی emails جو ہے وہ رسیب کر سکتے ہیں جتنی بھی privacy یا جتنی بھی person emails وغیرہ جتنی کی سب کی جو ہے وہ disclose اوڑیوں کی ساڑھے جو ہے وہ ایک دوسرے کی emails جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ normally جو ہے وہ enable public folder جو ہے وہ user نہیں کیا جاتا تو اگر میں ام ڈائمن میں جاؤں ہوں یہاں اگر ہم دیکھیں ام ڈائمن کی انتہاری اگر ہم دیکھیں یہ public folder جو ہے وہ ہمارے پاس بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے training.com i map کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جتنی بھی یہ i water file ہے جتنی بھی emails ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ منیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ہی folder public folder کے نام سے ہمارے جتنے بھی user ہیں ان سب کو جو ہے وہ show ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سارے جو ہے وہ user کی emails ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے normally جو ہے وہ یہ user نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ والے option ہم نے نہیں کرنے last one proning ٹھیک ہے proning کیا ہوتا ہے delete message older than اچھا اس سے جو ہوتا ہے یہ ہم کب configure کرتے ہیں کہ یہ ہمارے related ہوتا ہے ہماری storage کے بالفرد بلفرد ہماری storage جو ہے وہ ہم نے one tb کی جو ہے وہ ہار لگائی ہوئی ہے اب جو ہے ہم ہم calculate کرتے ہیں کہ یار ہماری one tb کی yard ہے ہمارے کتنے user ہیں ڈیلی کی کتنی emails جو ہے وہ sender سی ہوتی ہیں کتنی emails ہمارے network میں آتی ہیں جو ہمارے storage میں جا رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہم calculate کرتے ہیں اور اس حساب سے جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ pruning configure کرتے ہیں یہاں بلفرد ہمارا backup جو ہے یا ہماری hard جو ہے وہ بیس دن میں فل ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کم از کم بھی so 16 یا 17 days کا جو ہے وہ ہم لگائیں گے اگر 16 بیس میں دن ہماری hard جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو یہاں پر اگر ہم 16 یا 17 days کا لگا لیتے ہیں تو یہ تو اناف ہے means کہ 16 دن کے بعد جو 17 دن آئے گا تو 17 دن کے آنے کے بعد ہمارے پہلے دن کی emails جو ہے وہ automatic جو ہے وہ delete ہو جائیں گی یہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا auto deletion لگاتے ہیں means کہ اگر ہمارے پاس 20 دن کی capacity ہے save کرنے کی تو 21 دن کیا ہوگا کہ جب 27 دن start ہوگا تو ہمارے پہلے دن کی emails جو ہے وہ automatic جو ہے وہ delete ہو جائیں گی اسی طرح جب 22 دن آئے گا تو ہمارے دوسرے دن کی emails جو ہے وہ automatic جو ہے وہ delete ہو جائیں گی تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ user ایسے ہوتے ہیں اس طرح تو اگر ہمارے پاس storage کام ہے تو its mean کہ ہمارے پاس جو ہے وہ limited جو ہے وہ mail servered کا backup ہوگا تو اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں اس case میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک auto backup لگاتے ہیں auto جو ہے وہ ہم mails کا backup اٹھاتے ہیں تو اس کے 20 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے جتنی بھی emails ہوتی ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ ایک auto backup لگا گیا external storage پر جو ہے وہ save کر دیتے ہیں جسے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سال دو سال جتنا بھی ہم رکھنا چاہئے ہمارے emails کا backup جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ emails جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے اسی پر جو ہے وہ company جو ہے وہ اپنی ڈیلنگ کرتی ہے تو کچھ جو ہے وہ جی ہیں وغیڑا ہوگے یا chartered counter ہوگے وہ جو ہے وہ وہ اپنی emails کا backup جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ مانگتے بھی ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ سال دو سال کی emails جو ہے وہ ہونی چاہئے تو ان کو emails کا backup دینے کے لیے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں ایک auto backup لگاتے ہیں کہ deletion سے پہلے پہلے ہماری emails جو ہے وہ ایک external hardware جو ہے وہ ہم ان کو save کر دیتے ہیں اچھا اسے کیا ہوگا اگر ہم یہ enable کرتے ہیں تو یہ archive میں بھی جتنی emails جاری ہوتی ہے ایک 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 copy جاری ہوتی ہے یہ ان کو بھی جو delete کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں carefully لگانا پڑتا ہے اپنی storage کو دیکھتے ہوئے یہ کتنے دن کا لگانا ہے کتنے دن میں دیں اگر میں نے یہاں پہ 16 days کا لگایا تو it means 16 days کا میرے پاس backup موجود ہے یہ باقی files وغیڑا delete کرنی یا جتنے بھی یہ ہم normally صرف یہی چیک لگاتے ہیں جسے جو ہے وہ ہماری ساری image جو ہے وہ delete ہو جاتی ہیں اور باقی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے آگے آ جاتا ہے signature اچھا signature ہم یہاں پہ لگانا چاہیں default signature ہم کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہ میں ایک بار default جو ہے وہ signature لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی image جو ہے وہ ہماری کمپنی سے جاری ہیں کو جو ہے وہ signature جا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اگر client کا signature لکھنا جائیں تو یہاں پہ ہم یہ کچھ جو ہے وہ میں نے signature یہ by default آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو companies کی user ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک signature لکھے use ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کو by default بھی لکھا کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر domain pop آ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے ہم اتنے ہی اس کو یہاں پر جو ہے وہ ہم save کرتے ہیں تو domain pop جو ہے اس کو جائے وہ انشاءاللہ آپ اپنی next ویڈیو میں جو ہے وہ cover کریں گے میں آپ اپنی ک valم